ہم صحابہِ قرآن سے محبت کیوں کرتے ہیں صحابہ کا دفاع کیوں کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہِ قرآن سے ہماری محبت صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ بڑے اچھے تحجد گزار تھے بڑے اچھے مجاہد تھے بڑے اچھے غازی تھے بڑے اچھے سخی تھے نوافل کے بڑے پبان تھے صرف یہ وجہ نہیں ہماری صحابہِ قرآن رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ محبت کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے رسولِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہِ پرعنور کا دیدار فرمایا ہے میری اور آپ کی زندگی بر کی نیکیاں ایک طرف اور وہ لمحہ جس لمحے میں صحابیِ رسول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہِ پاک کا دیدار فرمایا ہے ہماری زندگی بر کی نیکیاں بھی اس ایک لمحے کی عظمت کا مقابلہ بلکہ آپ حیران ہوں گے اشرا مبشرہ ایک صحابی ہے حضرتِ سعید بن زید رضی اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو عمرِ نو دے دی جائے ساڑھے نو سو سال کی عمر دے دی جائے اور وہ نیک عمال کرتا رہے تو صحابیِ رسول کے اس ایک لمحے کی عزت عظمت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا جو لمحہ صحابیِ رسول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہے بلکہ آپ حیران ہوں گے حضرتِ امامِ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی ہو بہتر ہیں یہ حضرتِ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بہتر ہیں حضرتِ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرمانے لگے اللہ کے بندوں سیدنا امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالی کا تقابل عمر بن عبدالعزیز سے کرتے ہو سیدنا امیرِ معاویہ بن عبی شفیان یہ تو رسول اللہ کے شہابی ہیں تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس گھوڑے پہ بیٹھ کر رسول اللہ کے ساتھ جہاد کیا اور اس گھوڑے کے نتنوں میں جو غبار گیا عمر بن عبدالعزید یا سے ہزاروں لوگ بھی مل کر اس غبار کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے اس سے بڑھ کے شان کیا ہو سکتی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ رسول اللہ کی قدران میں نماز بڑھ رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سمی اللہ لی من حمیدہ اور حضرت امیر معاویہ نے کہا ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن تیبن مبارکن فیم تو حبابِ گرامی ایک ادر پہلی وجہ یہ ہے ہم کیوں کہتے ہیں کہ تمام اصحاب پاکیزہ ہیں تمام اصحاب مغفور ہیں مأمون ہیں معفوظ ہیں اس کی وجہ کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہِ پرانوار کا دیدار نصیب ہوا ہے اور دوسری بات ہم کہتے ہیں تمام صحابہ عادل ہیں پاک ہیں مغفور ہیں معمون ہیں کیوں صحابہ دین کی بنیاد ہے یہ بات آپ اچھی طرح سمجھ لیں یہ یہودیوں کی سازش ہے اور مناخق قسم کے لوگوں کی سازش ہے ان کو علم ہے کہ ہم قرآن پاک کی تردید نہیں کر سکتے حدیث کو نہیں ٹھکڑا سکتے اب اسلام کی بنیاد کو کمزور کرنے کے لیے توہینِ صحابہ کا دروازہ یہ ایک دینِ اسلام کی عمارت کو گرانے کا چور دروازہ ہے جو صحابیِ رسول کی مخالفت کرے اصحابِ رسول کی عدالت میں شک کرے گویا کہ اس نے اسلام کی بنیاد کو ہلا دیا ختم کر دیا دیکھو بھائی مجھے آپ بتائیں یہ جو قرآن کے تیپ آرہے ہیں سب سے پہلے ہمیں کس نے بتایا یہ قرآن ہے اسلام کے پانچ ارکان ہیں مجھے آپ بتائیں کہ ہمیں کس نے بتایا کہ اسلام کے بنیاد اسلام وعلیٰ خمسن یہ کس نے بتایا یہ صحابیِ رسول حضرتِ عبداللہ بن عمر نے ہمیں بتایا رضی اللہ تعالیٰ نہوما اسی طرح آپ نماز لے لیں زکاة لے لیں آپ کے دین کا ایک ایک عمل اس کی سند میں صحابی ہے تو جب تک صحابی پاک نہ ہوگا عادل نہ ہوگا ضابط نہ ہوگا ہمارے ہاں موتبر نہ ہوگا باعثِ عزت و فخر نہ ہوگا تو ظاہر ہے پھر ہمارے ہاں دین کی وہ حصیت نہیں رہے گی جو دین کی حصیت ہونی چاہیے تو حبابِ اکرامیِ قدر میں نے بڑے اختصار سے آپ کے سامنے دو باتیں کی ہیں ایک دو بھائی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اس لیے پاکیزہ کہتے ہیں سب تنباک کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا ہے اور ایمان پر انہیں وفاد پائی اور دوسری بات یہ دین کی بنیاد ہیں اور سچی بات ہے میں کبھی کبھی بڑا حیران ہوتا ہوں آپ نے کبھی غور کیا ہے ہمارے دین میں بڑی باتیں ہیں جنہیں پڑھ کر انسان کو بڑا سکون ہوتا ہے لیکن ایک سب سے بڑی بات میں یہ سمعیتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام میں گفتگو میں اگر ایک بات آپ اچھی ترے سمجھ لیں تو یقین ہے آج کا ہمارا یہ پروگرام کامیاب ہے اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے سب سے بڑا ایک احسانوہ پدام پہ کیا ہے کہ ہم نبی نہیں ہم صحابی نہیں لیکن اللہ نے احسان یہ کیا ہے فرمایا جو جس نبی سے سچا پیار کرتا ہوگا جو جس صحابی سے سچا پیار کرتا ہوگا اللہ کل قیامت والے دن اس کے ساتھ اٹھائے گا بھی اور اللہ جنت میں اس کا ساتھ بھی عطا فرمائے گا بھئی انبیاء سے محبت کرتے ہیں ہم صحاب سے محبت کرتے ہیں یہ کائنات کے پکیزہ لوگ ہیں اعلیٰ ترین لوگ ہیں